آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی میں سکون رب کی یاد اور رب کے کلام میں ہے تو روزانہ اسے پڑھنا اور خاص طور پر سمجھنا یہ نہ صرف زندگی میں اتمنان بلکہ احتمال لاتا ہے ہماری زندگی میں کنفیوشن شکوک و شبہات پتہ کس لیے ہوتے ہیں سب سنی سنائی باتوں پر حتیٰ کہ دینی حوالے سے بھی جو ہمارے سورسز ہیں معلومات کے وہ خود بے احتمال بے بنیاد ہیں مثلا درسی کتب میں جو کچھ بتایا جاتا ہے ان کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا یا جو حوالے ہوتے ہیں وہ خود دلیل طلب ہوتے ہیں ابھی تو یہ میں نے درسی نسابی کتب کی بات کی اور یہ اس لیے کہ بچوں کو جب میمری فیڈ کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی مستند نہیں ہوتی اور ہم جو کچھ مشہور یا سنا سنایا یا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر ویریفائی کیے بغیر بچوں کے ذہنوں میں لال دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہو کر کٹ مار تو سکتے ہیں اسے چھوڑ نہیں سکتے لیکن اگر بڑے بچے معلومات مراجع سے یعنی جو علم کے سرچشمیں ہیں محقق ہیں بلغو الحق مر رب بک آپ کے رب کی طرف سے جو حق ہے قرآن و حدیث وہ بات جو قرآن و حدیث میں ہے اسے اپنے علم اور عمل کا حصہ بنانا یہ تمام اعتراضات شکوک و شبہات تاکہ جو اسلام کے حوالے سے رب کی ذات اور اس کی وحدانیت کے حوالے سے خاص طور پر نئی نسل کو جو ایک لا دینیت کی طرف اور دین بیزاری کے طرف جا رہی ہے ان کا خاتمہ ہو سکے کیونکہ مختلف جوٹ انسان کو کنفیوز ہی کرتے ہیں اور رب سے تو دور ہی کرتے ہیں ہدایت سے محروم ہی کرتے ہیں لیکن ایک سچ انسان کو اپنے خالق اور حق کے قریب کر دیتا ہے یہ حق کہاں سے معلوم ہوگا قرآن جو سب سے سچی کتاب ہے اپن چیلنج ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں اور اس کی ہر آیت ہر پیغام سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ایون اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتا اس بات کو نون مسلم نے تو جان لیا لیکن مسلم کے پاس تدبر و تفکر کا ٹائم نہیں رہا اسی لئے میں ایک شارٹ میسیج آپ کے سپرد کر رہی ہوں ہم یہ ٹاپک تفصیلا آج صبح تفصیل کلاس میں پڑھ چکے ہیں جیسے آج کی کلاس میں ہم نے سورہ السجدہ کا آغاز کیا اس میں ابتدا قرآن کی حقانیت سے اور پھر جب آیت گیارہ میں پڑھا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا مَلَكُ الْمَوْتِ اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ اس مَلَكُ الْمَوْتِ کا نام بتایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے؟ ازرائیل اب حیران ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں قرآن کی کسی آیت میں اور کسی حدیث میں یہ نام ہے ہی نہیں جبکہ زبان زدیام پر اور ہماری درسی کتب میں بھی بچوں کو شروع سے ہی کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہ ازرائیل روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کا نام ازرائیل ہے جبکہ کتاب و سنت میں یہ بات کہیں مذکور نہیں ہے پرانے کریم میں جن ملائکہ کے نام مذکور ہیں وہ جبریل اور میکائل جیسے سورہ وقر آیت نائنٹی ایٹھ میں ہے مَنْ کَانَ عَدُفًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَال تو بارش پر معمور فرشتہ میکال اس کا نام بھی آیا کرانے والا فرشتہ جبریل اس کا نام بھی آیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاوں میں ہے اللہم رب جبرائیل ومیکائل واسرافیل جبرائیل میکائل اور اسرافیل جو نفق سور پر سور پھونکنے پر فرشتہ مقرر ہے اسرافیل اس کا نام بھی حدیث میں آ گیا جو اسرافیل ہے یہ نام ثابت نہیں ہے اس کے لئے مَالَكُ الْمَوْتِ ہی آیا سورہ سجدہ آیت گیارہ میں مَالَكُ الْمَوْتِ تو یہی کہنا چاہیے موت کا فرشتہ اسی طرح جہنم کے دروغے کا نام مالک بھی آیا ہے سورہ زخرف آیت سیونٹی سیون میں یا مَالِقُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے اسی طرح سورہ بقرہ آیت ون زیرو ٹو میں دو فرشتوں حاروت اور ماروت کا نام بھی آیا اسی طرح حدیث میں قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتوں کے نام منکر نقیر بھی آئے اس کے علاوہ مختلف کی صفات کا ذکر ہے مختلف کام کرنے والے فرشتوں کا جنرل ذکر ہے لیکن جہاں پر کوئی چیز ثابت نہ ہو وہ اپنے دفع سے بیان کرنا اور ایبن اس کی تصحیح نہ کرنا تو یہ درست نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستند اور سچی معلومات لیں تو آپ کے لئے قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں آ جائیں اس کی طرف